پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک بہت ہی مزدار کہانی سنا رہی ہوں ایک دفعہ کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اس کے پاس بہت سارے بطخ کے بچے تھے وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا سارا دن ان کا حیال رکھتا وہ بھی اس کے پاسات بہت خوش تھے اس کے اردگد کھیلتے وہ ان کو دانہ دنکا دیتا ان کا ہر طرح سے حیال رکھتا ان کو کھلا بھی چھوڑتا اور پھر رات کو ان کو دربے میں بند بھی کر دیتا اس طرح وہ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا وہ دن میں بطخ کے بچوں کو تیرنے کے لیے پانی میں بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتا وہ بہت خوش ہوتے وہ پانی میں تیرتے یوں ہی کرتے کرتے وہ بڑے ہوگے اور آخر ایک دن بہت پیاری خوبصورت سی بطھیں بن گی وہ بطھیں بڑے ہوئیں تو انڈے دینا شروع ہوگی ایک دن اس نے دیکھا کہ اس میں سے ایک بطخ نے تو سونے کا انڈا دیا وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی بطخ ہے وہ ایک سپیشل بطخ تھی بیرل اس نے اس کو گوھر سے دیکھا تو وہ واقعی سونے کا انڈا تھا وہ بہت خوش ہوا وہ پچھارا گریب سا آدمی تھا اس نے سوچا اب میں اس کو شیر جا کے بیچوں گا وہ شیر چلا گیا اور جا کے ایک جگہ کھڑے ہو کر آوازیں لگانے لگا سونے کا انڈا لے لو سونے کا انڈا لے لو یہ دیکھو کتما خوبصورت انڈا ہے سونے کا انڈا لے لو لوگ بڑے حیران ہوئے اس کے پاس کٹھے ہوئے اور اسے قیمت پوچھنے لگے آخر اس نے اچھی حاصی قیمت پر اس انڈے کو بیچ دیا اور گھر واپس آ گیا اگلے دن اس نے دیکھا بطخ نے دوبارہ سے سونے کا انڈا دیا وہ پھر سے بڑا خوش ہوا وہ دوبارہ شیر گیا اور انڈے کو اسی طرح سے بیچ آیا اب یہ اس کا روز کا معمول بن گیا روز بطخ سونے کا انڈا دیتی اور وہ ہر روز صبح جا کر اسے یوں ہی آواز لگا کر کہ سونے کا انڈا لے لو اور اس کو بیچ آتا جس کی اسے اچھی حاصی قیمت ملتی یوں وہ بہت خوش رہنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ امیر ہو رہا تھا اور اس کو اب اپنے خرچے کی اور اپنی زندگی اگزارنے کی کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ اس کے بعد اچھی حاصل سے پیسے جمع ہو جاتے تھے ایک دن وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں زیادہ سارے پیسے کمال ہوں ایک ہی دم میں اور جلدی سے امیر ہو جاؤں کیونکہ میں روزانہ ایک انڈا لے کے جاتا ہوں ہر روز ایک انڈا بیچتا ہوں اس طرح تو میں بس تنگ آگیا ہوں اب میں یوں کرتا ہوں اور یوں سوچتے سوچتے کافی دیر بعد اسے یہ حیال آیا کہ میں کیوں نہ اس بتخ کو زبا کر دوں اور ایک ہی دفعہ میں سارے انڈے لے لوں بہرار یہ حیال آتے ہی وہ بڑا خوش ہوا اس نے سوچا ایک دم سے امیر ہو جاؤں گا کیونکہ ایک دم سے بہت سارے انڈے مجھے مل جائیں گے اور میں انہیں جا کے شہر میں بیچوں گا اور امیر ہو جاؤں گا یوں ہی سوچتے ہوئے وہ بتخ کو گھر سے تھوڑا دور پانی کے پاس جہاں اس کے گھر کے پاس ایک ندی تھی ادھر لے گیا اور وہاں جا کے اور اس کا بتخ کو زبا کر دیا لیکن یہ کیا بتخ کو زبا کرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ بتخ کے پیٹ میں تو کوئی بھی انڈا نہیں ہے وہ بہت میوس ہوا وہ تھوڑا سا پریشان ہوا رویا دھویا کہ یاللہ جی یہ کیا ہو گیا میں تو اس طرح سے روزانہ انڈا بیچتا تھا اب کیا کروں اب نہ بتخ رہی اور نہ ہی انڈے رہے اور یوں اس کی زندگی پھر سے دوبارہ ویسی ہوگی وہ دوبارہ سے گریب ہو گیا تو دیکھا بچوں آپ کو اسے کیا سبق ملا ہمیں اسے یہ سبق ملا کہ ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہئے اور اللہ کے دیئے پر شکر ادا کرنا چاہئے